راولپنڈی رنگ روڈ 55 کلومیٹر طویل سڑک ہے جس کی چوڑائی 110 میٹر ہے جس میں 6 لین ٹرافک آ جا سکے گی راولپنڈی رنگ روڈ کے دونوں اطراف تقریباً 1.5 لاکھ درخ لگانے کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں 8 انٹرچینجز اور 8 اکانومک زونز بھی بنائے گئے ہیں انٹرچینجز میں N5 ریڈیو سٹیشن، چک بیلی، اڈیالا روڈ، چکری، M2 مورت، ائرپورٹ، حکلا ڈی آئی خان، N5 سنگجانی شامل ہیں پہلے اکانومک زون میں لوجسٹک حب جس پہ ڈرائی پورٹ، ہول سیل کی فروڈ اور ویجیٹیبل کی مارکٹ، مویشی منڈی، بس اور ٹرک کا ٹرمینل شامل ہے دوسرے اکانومک زون میں انڈسٹریل ویر ہاؤس اور انڈسٹریل اسٹیٹ ہے تیسرا اکانومک زون، فارم لینڈ اور ریزیڈنچل اسٹیٹ پر مشتمل ہے چوتھا اکانومک زون، ریزیڈنچل اسٹیٹ اور سپورٹس کمپلیکس پر مشتمل ہے پانچمہ اکانومک زون، ری کریشنل اور تین پارک سے متعلق ہے چھٹے اکانومک زون میں ایٹرو پولیس بنایا جائے گا جو ائرپورٹ سے منسلک ہے جس میں بزنس ہپ، ایکسپو سینٹر، ایڈوکیشن زون اور ایکو ہاؤسنگ کے پروجیکس انیشیئٹ کیے جائیں گے ساتھویں اکانومک زون میں چائنہ پاکستان اکانومک کوریڈور کے حوالے سے ترقیاتی کاموں کے لیے ہپ بنایا جائے گا آٹھویں اکانومک زون، انڈسٹریل اسٹیٹ ٹو یا لوجسٹک ہپ ٹو کے نام سے جانا جائے گا جہاں پہ ڈرائپورٹ، ویر ہاؤس اور ٹرک ٹرمینل شامل ہیں جی پی او جو چوک ہے یہ جو لوکیشن ہے یہ صدر جی پی او ہے اب اگر ہم یہاں سے موو کریں چکری روڈ کی طرف تو ہم یہی جو اس کے ساتھ یہ آرہا پورا یہ پورا راستہ چکری روڈ کا ہے اگر ہم اس کو پگڑ کے آئیں تو پھر آتی ہے الخرم سیٹی الخرم سیٹی کو یہ یہاں پہ الخرم سیٹی موجود ہے الخرم سیٹی کو اگر کراس کریں موو کریں تو یہی چکری روڈ پگڑ کے یہ تعمیر گارڈن آتا ہے پھر کپٹل سمارٹ سیٹی آتا ہے اور پھر اس کے بعد چکری انٹرچینج کے ساتھ لنک ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی ایکچولی اگر ہم چکری روڈ کو دیکھیں تو جی پی او صدر سے موو کرتی 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 یہ تعمیر گارڈن آتی ہے اور اس کے بعد پھر کپٹل سمارٹ سیٹی اب امپارٹنٹ بات کیا ہے جو پنڈی اسلامباد کا سب سے زیادہ جو اسٹمک پروجیکٹ ہے جس کو نام دیا گیا ہے رنگ روڈ کا اگر ہم تھوڑا سا اس کو شارٹ کریں تو رنگ روڈ کو دیکھیں تو یہ رواعت یہ رواعت کا اگر ہم دیکھیں تو یہ رواعت آ رہا ہے رواعت ریڈیو سٹیشن سے اس لوکیشن سے یہ رنگ روڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور اسی لوکیشن کو پگڑ کے اگر ہم موو کریں تو یہ رنگ روڈ آ رہی ہے رنگ روڈ آ رہی ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ رنگ روڈ آ رہی ہے اور یہاں پہ آکے چکری پہ رنگ روڈ ٹچ ہوتی ہے چکری انٹرچینج پہ یہاں پہ رنگ روڈ کا انٹرچینج بنتا ہے یہاں پہ تعمیر گارڈن کے ساتھ ہی تقریباً چار سو پانچ سو میٹر کے فاصلے پہ یہ انٹرچینج موجود ہے چکری روڈ پہ تو ہم پھر اس کے بعد یہ رنگ روڈ موو کرتی آگے یہی روڈ پکڑ کے آگے آتی ہے پھر یہ کشمیر آئی وے کی طرف جاتی ہے اور زیرو پائنٹ کو ٹچ کرتی ہے زیرو پائنٹ سے پھر یہ فیضاباد کی طرف موو کرتی ہے اسلامباد ہائی وے کا روڈ لے کے اور دوبارہ جا کے ارواد پہ اسی جگہ پہ ٹچ ہوتی ہے جہاں سے یہ رنگ روڈ سٹارٹ ہوئی تھی اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پوری ایک ایسی روڈ ہے جو چھے لائن کی روڈ ہے جس کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ لاک کے درخت لگائے جائیں گے اس روڈ کے چاروں طرف لیکن جو اس کا موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ ہے جو چکری روڈ پہ ٹچ ہو رہی ہے چکری انٹرچینج اس کے ساتھ ہی چار سو میٹر کے فاصلے پہ تعمیر گارڈن آتا ہے اور تعمیر گارڈن کے بعد کوئی سات سو میٹر کے مزید فاصلے پہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی آتا ہے تو جو رنگ روڈ کا انٹرچینج ہے اس کے ساتھ امیجیٹ ہماری سوسائٹی موجود ہے موسیقی